السلام الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ والآلکہ والصحابکہ یا حبیب اللہ جس طرح کہ کل آپ کو بتایا تھا کہ چیرے کی خوبصورتی کے لئے نماز کا قرآن کا اور تحجت کا اعتماع اور اس کے ساتھ چند مفید چوٹ کے بتائے تھے بالوں سے مطلق بھی اکثر خواتین یہ پوچھتی ہیں تو میں ان کو سورہ واللائل یا سورہ والتین کو پڑھنے کو دیتا ہوں یا بتاتا ہوں واللہ عالم اللہ بہتر جانتا ہے فائدہ ہوتا ہے یا نہیں اپنی طرف سے کوشح یہ کرتا ہے کہ سب سے پہلے قرآنی آیات کو اور اس کے بعد عطبہ کے نسخوں کو بتایا جائے جو مفید ہیں سورہ واللائل اس لیے کہ اکثر مفسرین نے واللائل اذا یخشا والنہار اذا تجلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظلف مبارک کی تشریف فرمائی ہے واللائل سے کالی ظلفیں والنہار اذا تجلہ اور والنہار سے آپ کا روشن ترو تازہ چیرہ یہ بطلہ تا ہوں یا سورہ والتین اللہ تبارک و تعالی نے چار قسمیں جگوں کی مقام کی چیزوں کی کھا کے فرمتین والزیتون وطور سینین وحاز البالد الامین اور پانچویں قسم لقد تحقیق خلقنالانسانا فی اخسن تکویم میں نے انسان کو بہت ہی خوبصورت بنایا ہے حضرت پیر مہرل شاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ شیشے کے سامنے کھڑے وکڑے کافی دیر تک اپنے آپ کو بناتے سمارتے ساجداج کرتے پگڑی بانتے وقت کا زیادہ ہے آپ نے فرمایا اللہ نے چار پانچویں کھا کر فرمایا میں نے انسان کو بہت خوبصورت سانچے میں پیدا کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے جب شکل بھی صورت بھی قد بھی ہر چیز ایک مناسب انداز سے اور مناسب مقدار میں عطا کی ہے فرما دیا تو پھر ہیں آپ نے زلفوں والے بڑے بالوں والوں کو دیکھا تو بکھرے بال کہ اللہ نے اس کو اتنی توفیق نہیں دی بال لکھنے کا شوق تو اس کو سمار بھی لے دو بھی لے کپڑے اللہ نے دیئے ہیں نعمتیں اللہ نے دی ہیں استعمال کرو اللہ کی نعمت کی تحدیث کے طور پر استعمال کرو تو لہٰذا بالوں کی اندر اگر کوئی کمزوری ہو کوئی خامی ہو گرتے ہوں دو موہے بن جائیں دو روحے بن جائیں رنگ تبدیل کر دیں خردرے سے ہو جائیں تو ان کی چند ایک وجوہات ہو سکتی ہیں وہ کیا ہیں کہ چٹ پیٹی اور ناموافق خوراک کا استعمال آج کل جو ہماری بزاروں میں چیزیں مل رہی نا آپ نے دیکھا ہوگا ہر جگہ چھاپے پڑ رہے ہیں دو نمبر چیزیں بنانے میں یہ قوم بہت مائر ہو گئی ہے وہ ناکست خزائیں جب کھاتے ہیں تو اس کے اسراب بھی ناکست پڑتے ہیں اس لیے اگر کوئی لذیذ مذہدار چیز کھانا بھی چاہتے ہو تو وہی چیز گھر میں کم خرچے پہ بن سکتی ہے اس سے مذہدار بن سکتی ہے میں اکثر پنڈی کے ایک دکان کی سموسم والوں کی مثال دیا کرتا ہوں اسے بہتر مسہت اور ریڈی والے بھیجتے ہیں لیکن ہماری قوم کو ایک عادت پڑ گئی ہے برینٹ چیزیں کھانے کی کی افسی جا کے تو برحال خوشبودار تیل کا استعمال سابن یہ جو کیمیکل ملے سابن ہوتے ہیں نا ان کا استعمال شمپو اور وہ بھی غیر میاری شمپو استعمال کرنے ہیں اور سب سے بڑی وجہ آکسیجن کی کمی اور ذہنی تفکرات اور صدمات کی وجہ سے بھی بالوں پہ اثر پڑتے ہیں تو لہٰذا زیادہ چٹ پٹی اور ناموافق غزہ کے استعمال سے بال کیا ہو جاتے ہیں بیرونک ہو جاتے ہیں آئرن اور وٹمن سے برپور غزہ مفید ہوتی ہے جیسے مچھلی گوش پالک گاجریں اور سیب بغیرہ یہ چیزیں کھائیں ہفتے میں دو یا تین مرتبہ بالوں کی جڑوں کا مساج کریں اور سب سے بہترین تیل سرسوں کا تیل ہے اور وہ بھی اگر کوہلو کا تیل مل جائے نا جہاں نکال آجاتا ہے خالص تو سب سے بہترین ہے تو اس لیے جڑی بوٹیوں خوصر آملے اور ریٹھے کا استعمال کریں تو اللہ تبارک بالوں کی بیماریوں کو ٹھیک کر دیتے ہیں